اٹھتے ہیں ابھی ان کی پیٹھ برابر سیدھی نہیں ہوتی ہے کہ فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم حتی تستویہ قائمہ یہاں تب کی سیدھا کھڑے ہو جائیے یعنی رکو سے اٹھئے اور رکو سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیے بلکل سیدھا ہو جائیے اس کے بعد اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مسجد حتی تتمین ناسا جدا اب جب کھڑے ہو گئے سیدھا سارے آزا اپنی جگہ پر چلے گئے یہ ابھی پہلی رکاست چل رہی ہے سارے آزا اپنی جگہ پر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبی کو تم مسجد اب آپ سجدے میں جائیے سجدہ کیسا ہو سجدہ کیسے کریں گے اس کو بھی ہم دیکھ لیں اور میری مائے اور وہنے بھی ساتھ میں رہیں سجدہ میں بہت تفریق کی جاتی ہے کہ عورتوں کا سجدہ ایسا ہوگا مردوں کا سجدہ ایسا ہوگا میرے بھائی اور دوستوں اور میرے ماں اور بہنوں میں نے پہلے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائی تمونی وسلی نماز پر ہو جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مرد ہو عورت ہو سب کی نماز ایک طرح ہو کسی کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا سجدہ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا سات آزا پر سجدہ کرنے کا مرد ہو عورت ہو جمان ہو بڑھا ہو کوئی بھی ہو سات آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سات آزا کون سے ہیں پیشانی پیشانی اور نا یہ دونوں ایک جبہا اس کو دونوں کو ایک مانا گیا یہ دونوں لگے ہونے چاہیے والیدین دونوں پنجے والرکبتین دونوں گھٹنے وَأَقْرَا فِي الْقَدْمَيْن اور پیر کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں گی یہ سات آزا ہیں جس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اب سجدہ کیسے ہوگا کیا عورتوں کے لیے جو بتلایا جاتا ہے کی عورتیں اپنے ران ہی پر بیٹھی رہیں ان کا ہاتھ پہنی ان کے پیٹ سے لگا رہے زمین پر چھپکی رہیں کیا یہ حکم دیا گیا ہے نہیں جواب ہے نہیں جس طرح سے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی ویسے ہی سجدہ کریں گی ان کے دونوں ہاتھ پیشانی اور ناک دونوں گھٹنے اور دونوں قدم یہ ہاتھ بگل کا حصہ ان کا بھی خالی ہوگا دور ہوگا پیٹ اور ران سے میں بیچ میں فاصلہ ہوگا حدیث میں آتا ہے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کی بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو اس کے نیچے سے گزر جائے سجدہ میں آپ کے یہ بگل کا حصہ اتنا کھلا ہوا ہو کہ باہر دور کا شخص صاف اس بگل کو دیکھ سکتا ہو نہ کی چمٹا کر کے جس طرح سے یہ بتلائے جاتا کہ عورتوں بیٹھی رہیں خاص طور سے عورتوں کے بارے میں بلکل وہ جیسے بیٹھی ہیں سر کو لے جا کر کے سجدے میں گرا لیتی ہے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سجدہ کریں گی جس طرح سے ایک مرد سجدہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلو فی السجود سجدہ میں اعتدال کرو وَلَا يَبْسُتْ اَحَدُكُمْ ذِرَا عَيْهِ اِمْبِسَاطَ الْقَلْبِ رواہُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں آزا کو اعتدال میں رکھو اور تم میں سے کوئی اپنے بازو کو سجدے میں کتے کی طرح نہ بچھائے یعنی جس طرح سے کتہ اپنے ہاتھ کو بچھا کر کے بیٹھ جاتا ہے نہیں ہمارا ہاتھ بلکل اٹھا ہونا چاہیے یہ پنجہ صرف لگا ہوگا یہ کونی زمین سے دور ہوگی نہ کی زمین پر لگی ہوئی ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ہر ایک کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ سجدے کی حالت میں جب ہم جائیں تو ہمارا ہاں ہماری کونی اٹھی ہونی چاہیے اور ہمارا ہاں دونوں پنجے ہمارے لگے ہوں پیشانی اور ناک لگی ہو بھٹنے لگے ہوں اور دونوں پیروں کے کنارے کے حصے یعنی انگلیاں لگی ہوئی ہوں اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں اِذَا سَجَتَا فَدَع اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے ہی اور توں کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے زمین سے اٹھائے رکھنے کے اللہ تبارک اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں ایک شخص سجدے میں ہے اب یہ سجدے میں ہے سات آزہ پر اس سجدہ کر رہا اب اس کے بعد کیا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم مرفع اس کے بعد اٹھئے پہلے سجدے میں ہے بھی شک پہلے سجدے سے اٹھئے حَتَّا تَطْمَئِنَّا جَالِسًا یہاں تک کسی دے بیٹھے جائیے پہلے سجدہ سے اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو کہ پہلے سجدے سے اٹھے اب یہ پورا بیٹھے بھی نہیں تھے کہ پھر سجدے میں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حَتَّا تَطْمَئِنَّ جَالِسًا یہاں تک کسی بلکل اتمنان ہو جائے بیٹھنے بیٹھنے کر کے اتمنان ہو جائے اور کیا وہاں پر کوئی دعا بھی ہے جو لوگ جو فوراں سجدے میں جاتے ہیں ظاہر سے بات ہے دعا کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ان کو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی دعا فرمایا ہے اللہ مغفر لی ورحم نی واجبرنی ورفانی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ دعا ایک سجدہ کر کے جب انسان بیٹھے جب اتنی دعا پڑھے گا تو یقینا وہ اتمنان سے بیٹھ چکا ہوگا لیکن اگر دعا ہی نہ پڑھنا ہو تو ظاہر سے بات ہے ریڈی میٹ اس کا دوسرا سجدہ تیار ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اتمنان سے بیٹھ جائیے اور اتمنان سے بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھئے اللہ کے سوصل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم مسجد حتی تطمئنہ ساجدن پھر دوسرا سجدہ کیجئے یہ دوسرا سجدہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے دوسرا سجدہ آپ کیسے کریں گے ویسے ہی جیسے آپ نے پہلا سجدہ سات آزا پر کیا ہے کونی کو اٹھائے رکھا ہے پیٹ کو دور رکھا ہے ران کو دور رکھا ہے جو طریقہ بتلا ہے اسی طریقہ سے آپ دوسرا سجدہ بھی کریں دوسرا سجدہ کر لیے سم مرفع حتی تطمئنہ جالسن دوسرا سجدہ ہو گیا اب دوسرے سجدے سے اٹھ کرنے کے بعد کیا فوراں کھڑے ہو جائیں گے یا بیٹھ کر کے سب کھڑے ہوں گے حدیث جو بتلا رہی ہے حتی تطمئنہ جالسن دوسرے سجدے سے اٹھو اور بیٹھ جاؤ یہاں تک کی اتمنان حاصل ہو جائے اور اتمنان کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثُم مرفع حتی تستویہ قائمًا یعنی دوسرے سجدے سے اٹھئے بیٹھ جائیے آزہ اپنی جگہ پر چلے جائیں اس کے بعد آپ اٹھئے حتی تستویہ قائمًا یہاں تک کی سیرے آپ کھڑے ہو جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُم مفعل ذالک فی صلاتک کل لیا ایک رکعات کا پورا طریقہ بتلایا ایک ایک چیز کر کے اور اس کے بعد نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اپنی پوری نمازوں میں کرتے رہو یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں گے کہ جو شخص چار رکعات کی نماز پڑھ رہا ہے یا تین رکعات کی نماز پڑھ رہا ہے جہاں تک رفول ادین کی بات تو جس طرح سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفول ادین کرے گا رکعوں میں جاتے وقت رفول ادین کرے گا رکعوں سے اٹھتے وقت رفول ادین کرے گا لیکن پھر سجدے میں جاتے ہوئے رفول ادین نہیں کرے گا نہ دونوں سجدوں کے بیج میں رفول ادین کرے گا کہاں وہ کرے گا جب دوسری رکعات پڑھ چکا ہوگا اور تیسری رکعات کے لئے کھڑا ہو رہا ہوگا تب بھی وہ رفول ادین ہی کر کے نیت باندے میرے بھائیوں اور دوست یہ نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی جو صحابی نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جن کی نماز میں خلل دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے نماز پڑھتے رہو معلوم یہ ہوا کہ نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا لیکن جو شخص یہ طریقہ جانتا ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے روایت ہے ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے مرد ہو عورت ہو جوان ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو قرآن یاد کر کے بھلا دے بغیر نماز پڑھے ہوئے سو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا یہ مخارق کی روایت پتھر سے کچلا جائے گا اور پتھر سے کچلنے کی بات آئی ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے میراج کے واقعے میں چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے جب میراج کر آیا گیا تو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پتھر سے مارا جاتا ہے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے